ایچی سینی ٹائلیٹ انڈ سرویس جو ہے پبلک سیکٹر یونیسٹریز کو جو پہن کے ثورت سبسکرائب کرتی ہیں ان کو پروائیڈ کی ہوئی ہے اور پرائیوٹ سیکٹر یونیسٹریز میں سے بھی وہ یونیسٹریز جنہوں نے سبسکرپشن دی ہوئی ہے اینیوال کاسٹ کے وہ پی کر رہے ہیں تو ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے اور انسٹیٹیشنل اکاؤنٹ میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو یونیسٹری کی فیکلٹی میمبرز کو اکاؤنٹس کریئیٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کی ٹریننگ کیپیسٹی بیڈلنگ کا بھی ریسپانسیبل ہوتا ہے تو فرسٹ آف ہال جو ریسپانسیبلٹی ایڈمنسٹریٹر کی آتی ہے کہ فیکلٹی میمبرز یا جو سٹورنٹس یا سٹاف ہے ریسرچرز ہیں ان کو اچھی سی پلیجیزم پالیسی اور ٹریننٹس سرویس کے بارے میں بتائے اور اویرنیس کریئیٹ کرے اس کے بعد جو فیکلٹی میمبرز اس یونیسٹری میں ٹیچنگ لائننگ میں انوال ہوئے ہیں ریسرچ میں انوال ہوئے ہیں ان کے ٹریننٹس اکاؤنٹس بنائے اور ٹریننٹس اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کرے اور ساتھ میں ان کو یہ بھی اپرائز کرے کہ ٹریننٹس کی ریپورٹس کو انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں اور سٹوڈنٹ لیٹ سمیشن بیتھڑ کیا ہے اور جو اسٹرکٹر لیٹ سمیشن بیتھڑ ہے وہ کیا ہے یہ ہلپ لائن یہ جو اس طرح کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ ٹریننٹس کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں اور ساتھ میں جو ٹیوٹرلز ہیں جو گائیڈز اور مینیول کے فارم میں کوئی گائیڈز کے فارم میں وہ بھی اولیب لائنس ہیں ان کی ویب سائٹ پہ تو پرائیویسی کے حوالے سے بڑا کنسن رہتا ہے کہ جو ایڈمسٹیٹر کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو پلائنس اور سمیلیٹی کے حوالے سے ہوتی ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز بداؤٹ پرابر پروبنگ ڈسکلوز نہیں کرنی کسی پر لیبل نہیں لگانا کہ پلائنس میں اس نے کیا ہے سمیلیٹی کو پلائنس تب کہا جاتا ہے جب سمیلیٹی سے وہ ڈیٹرمائن ہو جائے کہ یہ پلائنس ہے اور ڈیٹرمینیشن کے لیے پوری ایک پروسس ہے انٹرپریٹیشن کا جو کہ رپورٹ کو انیلائز کرنے کے بعد ہی کوئی کنکلوز کر سکتا ہے سبجیکٹ ایکسپورٹ اچھا اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہو جو انسٹرکٹرز یونیسٹی کے ہیں ان میں سے کوئی انوالو ہو کہ کسی دوسری یونیسٹی کے فیکلٹی ممبرز کے یا اسکالرز کے یا کسی بھی آثر کے پیپر چیک کر رہا ہو جا تھیسس چیک کر رہا ہو تو وہ ایک طرح سے ان ایتھیکل یا ایک طرح سے اکیڈمک مسکنڈکٹ میں آتا ہے تو اس کو یونیسٹیز جو ریسپیکٹیو ہیں یا اپنی یونیسٹی ہے اس میں آثارٹیز کے نالج میں چیز لائی جائے اور ڈسپنری ایکشن اس پر ریکمینڈ ہے کیونکہ ایس پر ٹرنیٹن پریویسی پالیسی جو ڈاکومینڈ انسٹرکٹر اپلوڈ کرتا ہے یہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے تو ان کیس کے وہ کسی اور کی ڈاکومینڈ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے تو دس ایس اگینس دی نامز جو کہ اس ٹول کے یوز کے حوالے سے پروائیڈڈ ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک یونیسٹی کے ریسورس کو اپنی یونیسٹی کے سٹوڈنٹ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ بھی ایک طرح سے اگینس دی رولز ہے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں کوئی پلیجزم کے حوالے سے کنفلیکٹ آف انٹریسٹ یا جو اپینینڈ ڈیفرنس آتا ہے تو ایونیسٹی میں پلیجزم سٹینڈنگ کمیٹی کو میٹر ریفر کیا جا سکتا ہے